مجھے بے ساختہ انسی آئی اس کا مطلب یہی تھا کہ منظر کا حصہ بھی چند منٹ میں ختم ہو گیا تھا اور باقی راہ سے وہ صرف مولوی خادم حسین کو ڈراتا رہا اس کے ساتھ ڈراما کرتا رہا عرض مجھے یہ کرنا تھی جناب کی صفتے شاید میں خدمت کے لیے حضر نہ ہو سکوں محسن صاحب کی موجودگی میں خادم کی چندہ ضرورت بھی نہیں رہا تھی اور ناچیز کی منکوہ نے اپنے آبائی گھر کا سودا کر لیا ہے اچھی قیمت مل گئی ہے جی پڑوش کے ہی دو گہاک آپس میں مقابلے پر آ گئے ایک دائیں طرف والا اور دوسرا بائیں طرف والا دونوں کو اپنے پرانے گھر چھوٹے پڑتے تھے ہمارا گھر ملانس ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا بس جی ایک نے جتنی قیمت لگائی دوسری نے اس میں دس ہزار کا اضافہ کر دیا پہلے کو معلوم ہوا تو اس نے مزید دس بڑھا دیئے اور میں تو جناب ادھر کی بات ادھر پہنچاتا رہا کہ حاجی صاحب اب آپ فرمائیں حاجی صاحب دس بڑھا دیتے تھے تو میں سردار صاحب کو بتا دیتا تھا جی کہ حاجی صاحب تو آپ سے بڑھ گئے ان کی آپس میں ٹھن گئی جی وہ کھلم کھلا مقابلے پر آ گئے بلاخر حاجی صاحب نے میدان مار لیا ہمیں جتنی قیمت کی امید تھی اس سے دگنی مل گئی بھئی مبارک ہو تمہاری لگائی بجائی کا کچھ فائدہ تو ہوا لو جی لگائی بجائی تو عورتوں کا کام ہے یہ تو کارو باری معاملہ تھا ہوشیاری تھی میری وہ بولا اس کے علاوہ جناب حاجی کو اس کے ایک دوست نماز دشمن نے بانس پر شڑا دیا تھا کہ حاجی صاحب آر گئے تو مونچے نیچی ہو جائیں گی زمانہ کیا کہے گا اب حاجی روتا ہے مگر بیانہ دے چکا ہے اور ایک مہینے میں باقی سب رقم دینی ہے تو کیا اس کے پاس ہے نہیں حیثو صحیح بگر اس کے گھر میں خانے جنگی کا سماح ہے جی ادھر اس کی دونوں بیویاں لڑ رہی ہیں کہ تم سٹھی آ گئے تھے اتنی قیمت کا ہے یہ مکان دوسری طرف جوان اولاد خفا ہے کہ اببا جی نے گاٹے کا سودا کر لیا اور سردار جی سمجھدار تھا کہ اس نے اپنی مونچے نیچی کر لیں کہ چلو جی آپ جیتے ہم مارے حاجی صاحب کو تباہ کرنے کے بعد خیر جی ہم نے نہ دھوکہ کیا نہ زبردستی ظاہر ہے تمہاری تو لاتری نکل آئی اب دوسرا اچھا سا گھر تلاش کرنا ہے جی اکدے سانی کے برکات و فیوز اب سامنے آ رہے ہیں پہلا تجربہ تو میری بدبختی کی سزا تھی جناب یا بس میرے گناہوں کی سزا تھی من جانی بللا چھلو تم خوش تو ہم بھی خوش ہیں میں نے کہا اور فون بند کر دیا کیونکہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہوئے سب لوگ مجھے چلا چلا کے پکار رہے تھے اور موسین مجھ پر ایک نمک دھانی اور دو چمچے پھینک کے مار چکا تھا اور اعلان کر چکا تھا کہ میں نے فون نہ رکھا تو چمچوں کے بعد کانٹے اور پھر چھوریاں ماری چاہیں گی غالب کوشش کر کے نازوں کو میز پر لے آیا تھا مگر وہ سخت نیڈال افسردہ سی چپ چاپ بیٹھی تھی اور ایک ہی بات دورا رہی تھی مجھے بھوک نہیں ہے اس کی آنکھیں خلا میں دیکھتی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اچانے کا کہا ہے کہ دنیا میں لوٹ آنے کا ردی عمل زیادہ شدید نہ ہو جائے کھانے کے بعد میں نے غالب سے کہا کہ وہ نازوں کو سیر کرانے لے جائے اس نے ہم سب کے ساتھ جانے کی شرط آئد کر دی اعتوار کی چھوٹی کی وجہ سے سب بھی تفریق کے موڑ میں تھے اور چودری دیلاور کیس کے انٹی کلائمیکس نے اچانک سب کو بے عملی کے احساس میں مبتلا کر دیا تھا یوں لگتا تھا جیسے اب کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا جدو جہود ختم ہو گئی جدو جہود ختم نہیں ہوئی تھی اس میں ایک نیا موڑ آ گیا تھا اور اس بلائن کارنر سے آگے فیلال کسی کی نظر کچھ دیکھنے سے کاثر تھی رابیہ کی گاڑی میں میرے علاوہ غالب اور نازو بھی بیٹھ گیا دوسری گاڑی وقار کی تھی اس میں گلڈ اور موسین خمارے پیچھ رہے ابھی امروانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرون نیسہ عرف میری نمودار ہوئی وہ چاہتی تھی کہ میں اسے کمپنی دوں کیونکہ رات کی فلائٹ سے وہ واپس لندن جا رہی تھی اپنے پاپا کی ڈیٹھ نے اسے سخت دل برداشتہ کر دیا تھا وہ مجھ سے توقع رکھتی تھی کہ میں ایسے وقت میں اس کی غم گساری کروں مگر خدا نے مجھے بال بال بچا لیا میں نے کہا ہم تو ہسپیٹل جا رہے ہیں موسین کے فادرین لاکہ انتقال ہو گیا ہے واپس کتنی دیر میں آوگے میں نے کہا شام تک یہاں آٹھ بجے تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے مجھے ائرپورٹ سے سی آف کرنے ضرور چلنا میں انتظار کروں گی تمہارا لندن میں کب تک آوگے میں نے کہا لندن شاید اب نہ آ سکوں دراصل میں نے شادی کر لیا یہاں میٹ مائی وائف میسیز رابیہ اس کے لیے یہ پاپا کی موت کی خبر سے بھی بڑا صدمہ تھا اس نے رابیہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا کچھ دیر مجھے غصے سے گورتی رہی اور پھر چیخ کر بولی you cheat to hell video تم کیا سمجھتے تھے میں مرتی ہوں تم پر آخر نکلے نہ تم بھی ویسے ہی مرد ہے اس سے پہلے کہ میں ویسے ہی مرد کی وضاحت مانگتا وہ پلٹ کر روتی ہوئی بھاگ گئی اللہ کی پٹھی میں نے برہمی سے کہا رابیہ نے افسوس سے کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تو کچھ نہیں کیا کیا ضرورت تھی اس کو دکھ پہنچانے کی آج ہی کی تو بات تھی رات کو اسے چھوڑنے آتے ائرپورٹ بعد میں خود بخود ختم ہو جاتی بعد میں بات خود بخود ختم ہو جاتی وہ لندر میں کتنے دن انتظار کرتی کچھ دن بعد بھول جاتی غالیم نے کہا آخر آپ نے ایسا غلط تاثر دیا ہی کیوں تھا جیسے آپ اس پر فریفتہ ہیں قسم میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی وہ تو بس خود ہی میرے پیشے بڑھ گی تھی موسین جانتا ہے سب کچھ یہ یہاں کسی کو مو نہیں لگاتی تھی میں نے اور موسین نے وقار سے شرط لگائی اور مشکل میں پڑھ گئے فرانچ بول کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ نیگرو کیا نام ہے اس کا جارج یا رابرٹ وہ جو دیلاور کے بدلے میں دور قتل کی سزا کاٹ رہا ہے وہ ان کا شوفر تھا مزاک میں تم نے اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی اور پھر یہ کھیل اچانک ختم کر دیا ایسا ہی کوئی تمہارے ساتھ کرے پھر رابیہ نے کہا لا حولہ ولا قوت الا بلہ میں نے کہا کونسی شریف زادی ہے کہ پہلی بار کسی سے دل لگایا ہو اس کے لیے بھی یہ دل لگی تھی ایسا ہوتا تو وہ روتی کیوں رونا تو شوق ہے لڑکیوں کا خوشی ہو یا کم اور تمہیں اتنی امدردی کیوں ہو رہی ہے اس سے میرے جیسے ایک سو ایک وہ پہلے شکار کر چکی ہوگی ایسی شکاری لڑکی کے سامنے دل نشانہ رکھنے کی اماقت بھی کیوں فرمائی آپ نے اگر یہ سب پہلے سے جانتے تھے آپ میں نے کہا رابیہ تم تو لڑنے کے موڑ میں واپس چلتے ہیں گھر یہاں لڑنے میں بھی کوئی ارج نہیں خالی نے پیسے سے کہا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ شادی کے بعد کی زندگی کا منظر ہے درامہ چل رہا ہے درامہ کرنے کے لیے آپ ان کو ریئرسل کی ضرورت بھی نہیں رہی دیکھا نہیں کیسی روانی سے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا میں نے شادی کر لیا یہاں میٹ مائی وائف رابیہ نے میری نکل اتاری اور تم نے فوراں ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ میں ہوں ہچانک نازو نے کہا رابیہ باچی میں نے بھی تو ایسا ہی جھوٹ بولا تھا بڑی روانی سے مجھے معاف کر دیں پلیز ارے نازو چھوڑو یہ باتیں نہیں میں واقعی پاگل تھی خیال کو حقیقت سمجھ کے آپ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہی وہ دکھی لیا جب میں بولی آج کا خیال ہی کل کی حقیقت ہوتا ہے اور کوئی کہہ سکتا تھا اس قسم کی بات قارم نے کہا ہاں جیسے پاکستان پہلے ایک خیال یا تصور تھا آج حقیقت ہے مگر اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی کیا خارم مسلمان پاکستان دنداباد کے نعرے نہیں لگاتا پھرتا تھا میں نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے یہ سوچ کے میں نے کہا اچھا تو میں بھی شرم آتی ہے وہی ہمیں تو نہیں آتی کیوں غالب بلکل نہیں شرم میں شرم کیسی آپس کی بات ہے نا غالب نے کہا اگر ہم بات کریں زینت آمان یا ایمہ مالنی سے شادی کی تو یہ شرم کی بات ہے لیکن وہ ایسی بات کریں ہمارے بارے میں تو خوشی کی میں نے کہا اسی وقت اچانک نازو نے کہا غالب وہ گاڑی غالب نے پلٹ کے دیکھا گاڑی میں غالب نے کہا تمہیں یقین ہے یہ کیسی فضول بات ہے کیا میں استاد پیڑرو کو پہچاننے میں غلطی کر سکتی ہوں کل کو تم کہہ دوگے کہ چودری دلاور کو پہچان کے بتاؤ اتنی پاگل تو نہیں ہوں میں وہ بگڑ گئی ہرے بھائی نازو مطلب یہ نہیں تھا میرا گزر دیوئی کار میں کسی کو دیکھ کے مجھے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے غالب بولا میں نے بھی اس کی تائد کی ملتی جلتی شکلوں والے لوگ نظر آ جاتے ہیں پیڑرو تو کراچی میں ہے نازو مجھ سے بھی خفا ہو گئی تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے کراچی سے کوئی لاور آ ہی نہیں سکتا میں نے کہا آ تو سکتا ہے لیکن اس کا وہاں کاروبار ہے وہ اپنی بات پر قائم رہی کاروبار کے سلسلے میں کسی کے کراچی سے لاور آنے پر پابندی ہے کیا تم نہیں جانتے کراچی اور یہ غلط فہمی کی بات نہیں ہے نہ میری نظر کو دھوکہ ہوا تھا میں نے اسے بلکل صاف دیکھا تم ڈرائیونگ کر رہے ہو غالب اور رابیہ دوسری طرف بیٹھے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے تھے گاڑی میرے پاس سے گزری تھی پیڑرو نے بھی دیکھا تھا مجھے بلکہ آنکھ ماری تھی اس بدماش نے مجھے آنکھ ماری تھی غالب نے مصنوعی غصے سے کہا سکندر واپس چلو اس کار کا پیچھا کرو جب تک ہم اس ناہنجار کی اس گزتا کی پر اس کی آنکھ نہیں نکال لیں گے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے نازو کی بات نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اگر وہ استاد پیڑرو ہی تھا جو کراچی میں شیخ مختار ہو گیا تھا تو اس کا لاہور آنا خالیت دلت نہیں ہو سکتا تھا کاروباری ضرورت کو نظر اندال نہیں کیا جا سکتا تھا وگر میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے اور چودری دلاور کے درمیان اختلاف کے باعث یا شوکت رانا کا ساتھ دینے کی غلطی کرنے کے بعد ہی استاد پیڑرو لاہور سے فرار ہو کے کراچی گیا تھا یہ مفروضہ غلط بھی ہو سکتا تھا چودری دلاور کو اب استاد پیڑرو کی ضرورت نہیں رہی تھی اور وہ خود دن سے جان چھوڑانا چاہتا تھا ممکن ہے وہ کسی جگڑے کے بغیر علاق ہو گئے ہو چودری دلاور نے اس کی سابقہ جان اسالی کے بدلے میں اس کی جان بخشی کر دیو اور نئی زندگی کے آغاز کے لیے دعاوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دے دیا ہو خود چودری دلاور کی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے ماضی سے دامن چھوڑا کے ایک باعثت مستقبل کی امید رکھتے ہوئے نئی زندگی شروع کر دے مشکل یہ تھی کہ اس کا ماضی خم تھے خم وہ کمبل تھے جو چھوڑنا تو وہ چاہتا تھا مگر کمبل اسے نہیں چھوڑتا تھا میں کبھی کبھی اکم نمہ آئینے میں دیکھ لیتا تھا کہ وقار یوسف کی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے ٹریفک رش میں ساتھ رہنا مشکل بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات تیز رو اور جلت پسند ڈرائیور بیچ میں آ جاتے ہیں کبھی ایک گاڑی سیگنل کراس کر جاتی ہے مگر دوسری کے لیے لائٹ سرخ ہو جاتی ہے ہم کوئی باقائطہ پروگرام بنا کے نہیں روانہ ہوئے لیکن میرے ذہن میں رابعہ کی بات تھی وہ اپنے لئے اگر تعمیر ہوتا دیکھنا چاہتی تھی اس نے وقار کے سامنے ہی موسین سے کہا تھا کہ ٹھیکے دار صاحب کتنا کام ہو گیا ہے اور موسین نے خالص ٹھیکے داری کے انداز میں کہا تھا بی بی جی آپ بکلم خود چل کے دیکھیں میرا خیال تھا کہ یہ بات موسین کو بھی یاد رہے گی یا وقار کی گاڑی پیچھے نظر نہیں آ رہی تھی رکنے کی بجائے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا رابعہ کے زیر تعمیر گھر تک پہنچنے تک وقار کی گاڑی مجھے نظر نہیں آئی تھی رابعہ نے بھی کہا وہ لوگ کہاں رہ گئے میں نے کہا آ رہے ہوں گے پیچھے کیا پتہ ٹائر پینچر ہو گیا وقار کا میرا مطلب ہے اس کی گاڑی کا یا اس کی بھی نیکی سے لڑائی ہو گئی اور جیسے تم نے کہا تھا کہ لڑنا ہے تو واپس گھر چلتے ہیں ایسی وقار نے کہا اور نیکی نے کہا کہ چلو لڑنے کے معاملے میں وہ نیکی نہیں وڈی ہے میں نے کہا وقار بھی کم نہیں خاموش اسے کوئی بات کہہ کے معظوم بن جاتا ہے اور چپ چاپ سنتا رہتا ہے نیکی کو عادت ہے شور کرنے کی وہ خاموش ہوتی ہے تو وقار پھر چھیڑ دیتا ہے اسے بھی مزہ آتا ہے پنگا لے کے پنگا لیے بغیر ازدواجی زندگی کی گاڑی چلتی بھی نہیں میں نے کار سے اترتے ہوئے کہا جتنا بولنا ہوتا ہے شادی سے پہلے بول دیتے ہیں مرد ہو ہاں خوب ڈائلاغ مارتے ہیں ورابیہ نے کہا شادی کے بعد باری آتی ہے بیوی کی غالیم نے کہا پھر شہر کی بولتی بند ہو جاتی ہے یہ ذرا بازاری سی بات کہی آپ نے مگر خوب کہی دراصل یہ لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں شادی سے پہلے ایسی بولی اور شرمیلی بنی رہتی ہے جیسے موں میں زبان ہی نہیں ہے سب بیکٹنگ ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ بولنے سے بات بگڑنا چاہے کارٹ کا اللو ڈر کے بھاگنا چاہے جب بعد میں یہ خوب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے شادی سے پہلے کی خاموشی کی ساری قصر نکال لیتی ہیں رابیہ نے تن سے کہا اوف کیا زبردست اور پر مغز آقلانہ گفتگو ہو رہی ہے نازو بولی ہاں جیسے بہت تجربہ ہے شادیوں کا اچھا ایمان سے کہو کیا ایسا نہیں ہوتا میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جا محبت ہوگی میاں بیوی میں وہاں لڑائی ضرور ہوگی لڑائی نہ ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی نہ پرواہ ہے نہ فکر غالب نے کہا ہاں اختلاف رائے وہیں ہوگا جان دونوں کی دلچسپی ہوگی گھر کے معاملات میں ورنہ شوہر کی ساری دلچسپیوں کا مرکز ہو گھر سے باہر تو وہ کہتا ہے مجھے کیا بیوی جو چاہے کرے اور بیوی خود گھر سے بیزار ہو یا سمجھتی ہو کہ شور کو پرواہ نہیں تو مجھے کیا نتیجہ یہ کہ زندگی کی گاڑی ایسے چلتی رہتی ہے جیسے بلندی سے ڈالوان کی طرف خود بخود چلتی جا رہی ہو رابعہ نے گھڑی دیکھ کر کہا کہاں رہ گے وقار اور محسن میں نے کہا چلو ہم اتنی دیر میں نقشہ تو پاس کر دیں محسن کا تو دیکھا ہوا ہے چھوٹی کا دن ہونے کی وجہ سے محسن کا وہ دوست ٹھیکے دار بھی موجود نہیں تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تیہ خانے کو ایسے بھر دے گا کہ مائرے تعمیرات و آثار قدیمہ بھی اس کا وجود ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے معلوم نہیں اس نے اتنے وسیع تیہ خانے میں کتنا ملبا بھرا تھا اور وہاں بخلات تھا یا نہیں اوپر سے یہ ایک جدید طرز کی کوٹھی کا مکمل نقشہ نظر آتا تھا بنیاد کے اوپر فرش اور ستون بھی ظاہر کرتے تھے کہ تعمیراتی کام کتنی تیز رفتاری سے کیا گیا تھا وقار کی گاڑی ابھی تک نہیں پہنچی تھی چنانچہ مجووزہ امارت میں دلچسپی لینے کے باوجود رابعہ کا اور میرا دھیان بٹا ہوا تھا مجھے اب تشویش ہونے لگی تھی ٹائر فلیٹ ہو جائے تو اسے بدلنے میں دس منٹ سے زیادہ سرف نہیں ہوتے نازو کی بات نے مجھے اور پریشان کر دیا تو اس نے پیڈروں کو مخالف سمت میں جاتے دیکھا تھا اگر یہ اتفاق ہوتا تو شاید پیڈروں بھی ہمیں دیکھے بغیر گزر جاتا مگر اس کا نازو کو آنکھ مارنا محض یہ گٹی آرکت نہیں سمجھی جا سکتی تھی اس کا مقصد کچھ شعور بھی ہو سکتا تھا اسے جانتے بوجھتے اپنی موجودگی کا اور اپنے شر پسندانہ عزائم کے احساس دلانے کی کوشش کی تھی مزید دس منٹ گزر گئے تو ہم نے واپس اسی راستے پر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اچانک فین بیلٹ کا ٹوٹ جانا یا ریڈی ایٹرز پائپ کا لیک کر جانا کوئی خرابی نہیں ہوتی مگر اس کو ٹھیک کیے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی کسی حال سے کی امکان کو نظر انداد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ہماری اپنی گاڑی سائٹ کی گلی میں موڑ سے کچھ آگے کھڑی ہوئی تھی این موڑ پر گاڑی پار کرنے میں یہ رسک رہتا ہے کہ کوئی تیزی سے گلی میں داخل ہو اور گاڑی سے گاڑی ٹکرا دے تام اس سے دوسرا نقصان ہوا گاڑی نظر کے سامنے ہوتی تو کچھ نہ ہوتا ہمارا یہاں قیام بھی چند منٹ سے زیادہ کانا تھا بس گزرتے ہوئے خمس سب رابیہ کی نئی کوٹھی کا دکشہ دیکھنا چاہتے تھے اس لیے میں نے گاڑی کو لاکھ بھی نہیں کیا تھا یہ دوسری غلطی تھی اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا مگر یہ خیال بھی دل کو خوش رکھنے والی بات تھی کہ گاڑی سامنے ہوتی تو لاکھ ہوتی تو کچھ چھاؤ رہتا گاڑی میں بیٹھتا ہی میں نے اپنی سیٹ پر ایک ریڈیو رکھا ہوا دیکھ لیا اس کے نیچے ایک رکا دبا دیا گیا تھا رکے پر لکھا ہوا تھا اس ریڈیو کو اپنی گاڑی کے ریڈیو کی جگہ لگا لو پھر ایف ایم ایک سو دو کی نشریات سنو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی خرابی کا اشارہ ہے رابیہ کی گاڑی میں پہلے ایک بینڈ کا میڈیم ویو رسیور تھا جو بعد میں چوری ہو گیا تھا اور رابیہ نے دوسرا ریڈیو لگوانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس ریڈیو کی جگہ خالی تھی مگر بونٹ پر جو انٹینہ نصب تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا اور ریڈیو چورا کر لے جانے والے نے جب تار کھینچے تو وہ فور پن ساکٹ الگ ہو گیا جس کے چار سوراخوں میں ریڈیو کی چار پنوں کو داخل کرنے سے کنیکشن مکمل ہو جاتا تھا یہ کام ایک بچہ بھی کر سکتا تھا اگر وہ ریڈیو کے پیچھے بنے ہوئے نشانات پر غور کرے کہ کس رنگ کا تار کہاں جوڑا جائے گا سپیکر اور بیٹری کے ہر ٹرمینل کے تار کا رنگ الگ تھا انڈینہ کی لیڈ والی موٹی پن کا سوراخ سب سے الگ تھا یہ کام میں نے پانچ منٹ میں ختم کر لیا رابعہ نے دوبارہ سوال کیا یہ کیا ہے میں نے جنجل آ کے کہا تمہارے خیال میں کیا ہے بامیاں گلاب جامن یار ریڈیو ہے اور کیا ہے غالب نے وہ روکا اسے تھما دیا سوال یہ ہے بڑے بھائی کہ یہ ارکت آخر کس نے کی اور کب چھوٹے بھائی یہ بھی پوچھ لو کہ کیوں رابعہ نے ڈرتے ڈرتے کہا دیکھو سکھندر نظر تو مجھے بھی آ رہا ہے کہ یہ ریڈیو ہے مگر کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے غالب نے سر الائے گلاب جامن ہے تو چک کے معلوم ہو جائے گا بم ہوا تو پتہ نہیں چلے گا کیسے پتہ نہیں چلے گا دماغ کا ہوگا نہ تو بھولی میرا مطلب تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا دوسروں کو شکین ان پتہ چلے گا میں نے نفی میں سر الائے کوئی ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تو ریڈیو یون سیٹ پر چھوڑ کے نہ چاہتا پرچہ ترقیب استعمال کے ساتھ گاڑی میں بم رکھ جاتا ٹائم بم سب سے آسان چیز ہے غالب نے میری تائید کی یہ اپنے چودری تلاور کی طرف سے پہلا رابطہ ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے فائدے کی بیچارے بڑے نیک اور مخلی سادمی ہیں میں نے کہا ہم میں ریڈیو آن کرنے والا ہوں کلمہ پڑھ لیں سب لوگ رابعہ نے دہش زدہ ہو کے کہا کیوں منعوس باتیں کرتے ہو اچھا بھائی آپ سب کو شادت مبارک ہو میں نے ریڈیو آن کر دیا سپیکر میں سرسرہ سنائی دینے لگی میں نے فخر سے رابعہ کی طرف دیکھا پس ثابت ہوا کہ میں ایک ریڈیو انجینئر بھی ہوں اور یہ نہ بم تھا نہ گلاب جامن رابعہ نے گاڑی کو واپس کیا اور ہم سڑک پر آ گئے وقار کی گاڑی ابھی تک لا پتا تھی اور ریڈیو خاموش تھا کیا مصیبت ہے کدھر چلے گئے وہ لوگ رابعہ نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ سیدھے نکل گئے میں نے کہا تمہارا خیال غلط ہے سکندر بخت ہے ریڈیو میں سے آواز آئی ہم سب بری طرح چونکے نازو تو واقعی اچھل پڑی یہ تو غالی میں اسے تھپ کی تھی یہ استاد پیڑرو کی آواز ہے صرف آواز وہ خود نہیں ریڈیو نے کہا مگر اس کی آواز بھی آلم بالا سے نہیں آ رہی ہے وہ خود بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے غالیب صاحب دور رہو تو اچھا ہے سامنے آئے تو مرد کیا عورتیں ہی تمہاری اٹی پسلی ہے کر دیں گی تم جیسے مرد اپنی مردانگی پر نہیں نازو جیسی عورت کی طاقت پر ناز کریں تو کیا کریں پیڑرو نے کہا پاگل کے بچے غالیب سخت خفیف ہوا مگر اس نے کہا سور کے بچے میں نے اسے روک دیا پیڑرو دوسری بھی تمہیں سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے تم کو اس بیس میں پہچان لیا بلاخر اور صرف تمہاری اپنی غلطی کے باعث تم تو مجھے اکرام شیخ کی گاڑی کی ڈکی میں ڈال کے چھوڑ گئے تھے خدا بلا کرے پولیس والوں کا وہ مجھے گاڑی سمیتھ اٹھا کے لے گئے اور میری جان بچا لی مگر تم ڈروں نہیں میں نے کچھ نہیں بتایا ان کو تمہارے متعلق اور نہ میں نے اکرام شیخ سے کچھ کہا میں اس کے گھر گیا تھا گاڑی واپس کرنے کے لیے اس سے ملا بھی تھا وہ بہت پریشان ہوا بگر میں نے اسے بھی تسلی دی کہ مجھے اس سے کوئی شکاہت نہیں اور نہ میرا ارادہ اسے نقصان پہنچ آنے کا ہے اس نے سکندر بخت کا ساتھ دے کر کوئی غلطی نہیں کی تھی دوستی تو دوست کے کام آتے ہیں ملاخر وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا میری اپنی کوتائی سے ہوا تھا اسے اتفاق یا پیڑرو کی خوش قسمتی بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کراچی کی سڑکوں سے ناوا کی فونے کی وجہ سے میں نے ایک گاڑی غلط جگہ پار کر دی تھی اور نو پارکنگ ایریا سے پولیس نے اکرام شیئر کی گاڑی اٹھانے میں بڑی جلدی کا مظاہرہ کیا تھا گاڑی وہاں نہ کھڑی ہوتی یا پولیس کچھ دیر سے نوٹس لیتی یا وہ میری واپسی کا انتظار کرتے تو کچھ موک موقع ہو جائے تو پیڑرو کو یہ سب کہنے کا موقع کیسے ملتا میں نے کہا پیڑرو ٹھیک ہے تم کو قسمت نے بچا لیا اور تمہیں بدقسمتی نے مروا دیا گیدر کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا روح کرتا ہے تم بلا وجہ مجھ سے پنگا لینے کراچی آئے میں تو بھول گیا تھا سب کچھ لیکن میں نہیں بھولا تھا پیڑرو اور نہ میں بھولوں گا اس نے آبری مگر لوگ تمہیں بھول جائیں گے کبیر خان کے دوست سکندر بخت کی محبوبہ چیف کیٹو کے جان اسار ہم مارس کے مجاہد مجھے مجبورا لاؤر آنا پڑا میں استاد پیڑرو سے شیخ مختار بن گیا تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا جس کا تعلق میری پہلی والی زندگی سے نہیں تھا مگر شاید تم نہ خود جینا چاہتے ہو اور نہ مجھے جیتا دیکھ سکتے ہو یہ تم نے ٹھیک کہا میں تو بس تمہاری لاش کو تختہ دار پر جولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں یہ حصرت نہ تو پوری ہوئی ہے نہ ہوگی ہم مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا بہتر ہوتا کہ تم مجھے بھول جاتے یعنی یہ بھول جاتا کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو اچھا مت بھولو تمہیں بھی پہنچا دیتے ہیں اببا جی کے پاس جہنم میں وہ بھی شاید چاہتے ہوں گے کہ تم جلد از جلد آ جاؤ ایسی باتوں اور دمکیوں سے نہ میں مشتہل ہوتا ہوں اور نہ ڈرتا ہوں یہ بتاؤ کیا تم نے روک لیا وقار یوسف کی گاڑی کو صرف گاڑی کو نہیں اس میں سوار چار افراد بھی تھے وقار کی نکیسی بیوی موسین کی ناگ بنی اور تمہاری سابق محبوبہ اور منگیتر کی آخری نشانی اس نے ایک شیطانی کہکا مارا میرے موہ سے اس کے لیے بے اختیار ایک گالی نکلی نہیں بری بات اس نے کسی بزرگ کی طرح کہا ابھی کیا کہا تھا تم نے اتنی جلدی بھول گئے اس سے میں آدمی کی عقل کام نہیں کرتی میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے نازو نے دیکھ لیا تھا تمہیں خبیص وہ انسا اچھا اس پاگل نے پیچان لیا تھا مجھے خیر اب صورتحال یہ ہے کہ وقار یوسف کی گاڑی واپس گھر کی طرف جا رہی ہے ابھی تک تو سب خیریت سے ہیں میرا مطلب ہے زندہ ہیں ان کی گاڑی سگنل پر رکی تو ہم نے ایک معمولی سا کام کیا تھا ہاتھ کی صفائی تھی ایک لڑکے نے بچے کو غوبارہ تھما دیا تھا وہ غوبارہ بیچنے والا ہی تھا کسی نے اسے پیسے بھی دیئے تھے مگر گاڑی کے چلتے ہی وہ غوبارہ پھٹ گیا غوبارے بیچنے والے لڑکے نہیں اس میں ایک پینچوب ہو دی تھی کسی نے دیکھا نہیں غوبارے میں عام آوا یا گیس نہیں تھی سگنل کراس کرتے ہی وقار نے بھی چکر محسوس کیا اور گاڑی ایک طرف روک لی اس وقت تک پیچھے والے بے ہوش ہو گئے تھے وقار بائر نکل کے تعدہ آوا میں سانس لینا چاہتا تھا اگر وہ باہری لیٹ گیا کچھ لوگوں نے فوراں اسے سنبھالا اور فٹ پات پر ایک طرف لٹھا دیا ہمارا ایک آدمی کار چلا کے لے گیا اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا اس وقت تک نکی بھی شور مچانے کے قابل نہیں رہی تھی وہ اب تک گھر پہنچ چکے ہوں گے ہم سب نے ساری بات سانس روک کے سنی پیڑروں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی میں نے بڑی مشکل سے کہا وقار اب کہاں ہے ابھی تو وہیں لیٹا ہوگا ممکن ہے ہوش میں آ گیا ہو گوبارے میں تھوڑی سی گیس ہوتی ہے ملشن اور گل پر زیادہ دیر اثر رہے گا تھاتا ہوا میں خود بخود آدھے گھنٹے بعد ہوش آ جاتا ہے لیکن اس وقت تک وہ گھر پہنچائیں گے ہمارے آدمی نے شیشے چڑھا دیے ہوں گے جو کار کے اندر ہیں وہ اتنی جلدی ہوش میں نہیں آ سکتے وقار کو اگر کسی نے اسپیٹل پہنچا دیا تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں وہ پولیس کو فون کرے گا یہ بتائے گا کہ اس کی بیوی اور گاڑی دونوں کو نہ جانے کون لے کیا ہے گاڑی میں اس کے ایک دوست کی فیملی بھی تھی پولیس شاہد ریپورٹ لکھے گی اور وکیل صاحب کو تسلی دے گی کہ ہم ابھی سب جگہ اطلاع کر دیتے ہیں اور ناکہ بندی کرا دیتے ہیں تمام راستوں پر وہ گاڑی کہیں سے بھی گزرے پکڑی جائے گی ویسے آپ کو شک اس پر ہے اور سکندر بخت ہے وہ میرا نام تو لے گا نہیں وہ نام لے گا چودری دیلاور کا وقار کی پوزیشن خاصی خراب ہوگی کیونکہ بلاخر وہ گھر پہنچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ گھر والے تو گھر میں ہیں اور اس سرسے میں ایک ریپورٹ بیوی بھی لکھوا چکی ہوگی یا فون کر کے پولیس کو گھر بولا کے یہ بات بتا چکی ہے پولیس والے بڑے ہوتے ہیں وہ انسیں گے کہ لو جی لینی ایک نہ دینی دو گھر والے سب گھر پر بدے تھے بیٹھے ہیں اور وکیل صاحب پتہ نہیں کیا سٹوری سناتے پھر رہے ہیں خود وکیل صاحب اسپیٹل میں آرام سے لیٹے تھے اور بیوی نے گھر پر پولیس کو بولا لیا یہ کیسا آغوا ہے کہ آغوا کرنے والے نے سب کو خیریت کے ساتھ گھر پہنچا دیا یا ہسپیٹل لیکن یہ سب کچھ ہوگا کم شکا میں گھنٹے بعد اس میں دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر تم نے میری ادایات پر عمل کیا تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وکیل صاحب بھی خیر و آفیت کے ساتھ گھر پہنچائیں گے سب بچڑے ہوئے مل جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا